یہ بات سب کے لیے نہیں ہے یہ بات میں صرف اسی انسان سے کرنا چاہوں گا جو کی ایک میڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہے جی ہاں ایک ایسے سٹوری میں آپ کو ایک ایسے انسان کی بتانے والا ہوں جو انسان کہیں نہ کہیں لگا نشتہ ایمانداری سے اپنی محنت کرتا تھا لگا نشتہ ایمانداری سے اپنا کام کرتا تھا اور جس کا ریزلٹ جس کا نتیجہ کیک چیک کرتا جس دنیا کے سامنے آتا ہے صرف کسی ایک جگہ پر نہیں ہر جگہ پر آتا ہے میں بات کر رہا ہوں کرتے جی ہاں میں ابھی تک محنت کرتا ہے میں ابھی تک کام کرتا ہے میں تمہارے ساتھ اپنے کچھ ایکسپیرینسز کو شیئر کرنا چاہوں گا جن ایکسپیرینسز کے تم پر تم کہیں نہ کہیں اپنی لائف کے اندر انیشیٹیو لے باؤں کے کئی دفعہ ہم لوگ ایک راستہ دھونتے ہیں کئی دفعہ ہم لوگ ایک امید دھونتے ہیں کئی دفعہ ہم لوگ ایک ریزن دھونتے ہیں کی کیوں آخرہ ہمیں میند کرنی ہے کی کیوں آخرہ ہمیں کام کرنا ہے کی کیوں آخرہ ہمیں انیشیٹیو لینا ہے اس انیشیٹیو کا ایک ریزن میں آج آپ کو دینا چاہتا ہوں اس انیشیٹیو کو ریزن دینے سے پہلے میں کچھ موس سے بولوں اس سے پہلے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں ذرا اس پہ ایک بار گوھر فرمائیے گا موسیقی موسیقی بار گوھر جانگ سی جنس زیدیو بات صرف یہ نئی ہے کہ میں ایک سٹوڈنٹ آف تیئر بنا میری بھی اسسس کولیج کا جس میں ماتر پانس سے چھ ہزار بچے تھے بات یہ ہے کہ وہاں پہ میری اس محنک کو اپریشیئیٹ کیا گیا جو کہ میں دن رات کرتا تھا اس کے علاوہ میری لائک کے اندر تھوڑی بہت چھوٹی موٹی اچیویمنٹس ہو رہی ہیں جیسا کہ گینیس بک آف پر ریکارڈ کا نام آپ نے سنا ہوگیا وہ ایک بار نہیں دو بار مجھے دیا گیا اسی کے علاوہ آپ نے انڈین بک آف کا نام ریکارڈ کا نام سنا ہوگا ایرشیو بک آف ریکارڈ کا نام سنا ہوگا آپ نے ایسی دیفرینٹ بکس ریکارڈ کا نام سنے ہوگیا وہ سم مجھے مل گیا مجھے لکھنا بسند تھا آج اس عطا کر کے آئے جساں میں مجھے گھر ہونے والای ساری چیزوں میں رزلٹ ملے نہ ملے ساری جگہوں سے مجھے اپریسیشن ملے نہ ملے میں آپ کو آگے بڑھاتا چلا کیا میں نے کوشش کری کہ میں کچھ نہ کچھ علا کروں میں نے کوشش کری کہ میں کچھ نہ کچھ نیا کروں میں نے کوشش کری کہ اپنی لائک کے اندر میں اپنا ایک منٹ بھی زائع نہ کروں میری اس کوشش کا پردام میری اس کوشش کی اپریسیشن کے تحت کئی دفعہ لوگ مجھے آج ایک موٹیشنل سپیکر کے نام سے جانتے ہیں کئی لوگ مجھے آرثر کہتے ہیں کئی لوگ مجھے ڈیجیٹل مارکٹنگ سپیشلیسٹ کہتے ہیں ایسی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جگہوں پر مجھے آلگ آلگ نام سے سر آیا جاتا ہے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گیا میرے ان باتوں کو بالکل بھی اس وی میں مت لیجئے گا کہ میں دکھانا چاہتا ہوں میرے پاس کیا ہے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی ایک میڈل کلاس سویمیلے سے بلاؤں کرتا ہوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے گھر کے اندر بھی دکھتے آتے ہیں میں بھی جب کام کرنے بیٹھتا ہوں تو میرے ممی بھی اندر سے بار بار مجھے بلاتے ہیں میں جب اپنے کام کے بارے میں گھر بھی ڈسکس کرتا ہوں تو سب لوگ اگنور کر دیتے ہیں میرے لیے جو ریسپونسیبیلیٹی بنی بھی نہیں ہے مجھے بھی گھر میں ہر کبھی پانی بھرنے کے لیے دے دیا جاتا ہے کبھی بھی سبجی لینے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا نا کہ میں اپنے سپنوں کو چھوڑ دوں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا نا میں جہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں اس چیز کو بھول جاؤں ہاں ہو سکتے ہیں ماں باپ گھر لیکن ان کو غلط پروف کرنے کے لیے ایک ٹائم بات ایک لائن انہیں بول پاؤں دیکھو آپ کے کرن میں پرباد ہو گیا میں انتظار نہیں کر سکتا نا مجھے اس لائن سے بولنے سے پہلے یہ چیز سوچنی پڑے گی کیا اس سمیں وہ لائن بھول کر میرے پاس وہ میرے سپنے پوری ہوں گی اس کا جواب ہمیشہ نام میں آتا ہے آج ان سے لڑ کر آج ان سے جھگڑ کر اگر میں اپنے لائف میں تھوڑا ہی قدم آگے بڑھ سکتا ہوں تو وہ ان کے لیے بھی گرو کی بات ہے وہ مجھے صرف اسی لیے روکتے ہیں کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ میں ہو سکتا ہے گلت راستے پر چلے جاؤں وہ مجھے صرف اسی لیے روکتے ہیں کیونکہ انہیں پتا نہیں ہے کہ میرے جو سپنے میرے جو خواب ہیں وہ دوسروں سے الگ ہیں ان کو اصل میں پتا ہی نہیں ہے کہ میرے دماغ میں کیا چل رہے ہیں میں کتنا ڈیڈیکیٹڈ ہوں میں اپنے سپنوں کو پانے کے لیے کتنا بیتاب ہوں ان کو پتا بھی کیسے ہوگا آگیا چونکہ ریال لائف کے اندر اکثر ہم لوگ جب آس پاس دیکھتے ہیں تو ہر میڈل کلاس بندہ ہر میڈل کلاس فیملی سے بلاؤنے والا بچہ محنت لگشہ امانداری سے کام کہاں کرتا ہے ہو سکتا ہے آپ بھی ایک میڈل کلاس ہو میں نے میرے تھامنیل بھی لکھا تھا اگر ایک میڈل کلاس ہو آپ تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اگر آپ اس میڈل کلاس والے سٹوری کو سننے آئے ہیں تو ہنگی سو مچ آپ اپنا قیمتی سمائے نکال رہے ہیں لیکن اگر آپ سچ میں میڈل کلاس فیملی سے بلاؤنگ کرتے ہیں اگر آپ اس فیملی سے بلاؤنگ کرتے ہیں جس فیملی کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ وہ آپ کی فیز بھر پائے اگر آپ فورن میں ایڈمیشن لے بھی پاؤ تو وہ آپ کو وہاں بھیج پائے ہو سکتا ہے آپ نے محنت کری ہو لگا نشتہ مانداری سے کام کراؤ لیکن آپ کا ریزلٹ صرف اسی لئے رک جائی کیونکہ آپ کے ماتبتہ کری بہت سارے ریزن بہت سارے کارن ہو سکتے ہیں میں آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ کروں صرف اور صرف ایک ہی کام نہ ہے میری اس اوپر والے سے کہ جب بھی آپ کے اندر یہ بات آئے کہ آپ نہیں کر پاؤں گے جب بھی آپ کے اندر یہ بات آئے کہ آپ ہار جاؤں گے جب بھی آپ کے اندر یہ بات آئے کہ کیوں کر رہا ہے تو آپ کو میری یہ بات یاد آجائے اور آپ کو یہ چیز یاد آئے کہ یہ تو ایک سجد گووندانی بھی تھا جو میڈی تلاس فیملی سے ہی بلاؤں کرتا تھا حالانکہ آج اس کے پاس بہت کچھ نہیں ہے لیکن تب بھی اتنا ضرور ہے چونکہ یہ اچھے سچے انسان کے پاس نہیں ہوتا میری ریکویسٹ ہے آپ سے پلیس ان چیزوں کو انسپیریشن کے طور پر لیجئے گا میرے بارے میں اور جاننا ہوں تو گوگر کا سچ کیجئے گا اور یہ سب کچھ پاسیبل ہے اگر آپ یہ سب بارے میں اور زیادہ جاننا چاہتے ہیں میری سٹوری کے بارے میں اور زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے پلیس پلیس میرے یوٹیو چینل کو سبسکرائب کرو میری لائف سے کرنیکٹ ہو اور اس میں جا کر دیکھو کہ میں کیا کرتا ہوں میں کیسے انیشیٹیو لیتا ہوں اس سے آپ کو ہیلپ ملے گی اور مجھے اچھا لگے گا دوستر اتھا سجد گویندانی اس جو موٹیویشن فور لائف چینل کا کریٹر یارو میرا ایک موٹیویشنل یوٹیوب چینل ہے میرا صرف کام آپ کو پریریت کرنا یا پھر آپ کے اندر چنگاری بھرنا نہیں ہے آپ کو ریلائزیشن کرانا بھی میرا ہی کرتا ہوئے ہے اگر آپ مجھ سے جڑیں گے تو میں آپ کے لئے کام کروں گا اگر آپ مجھ سے جڑیں گے تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا ایک موقع آپ مجھے دیجئے ایک موقع میں آپ کو دوں گا دونوں مل کے ساتھ میں آگے پڑھیں گے ویڈیو بسند آئی ہو تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ باکس میں یہ ضرور بتائیں چک شاہ یہ سب کچھ دیکھ کر آپ کو ایک انسپیریشن ملی